بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر کرب چورانوے عرب نوے کروڑ روپے کا وفاقی وزیر قومی اسمیل میں پیش جارے اخراجات کا تقمینا 33 کرب 45 عرب ایس بی آر بسونیوں کا تقمینا 49 کرب 63 عرب نان تیکس ریوی نیوز 11 کرب 9 عرب اور آرہ تعلیم کے لیے 64 عرب روپے مختص بجھٹ میں کوئی نیا ٹکس نہیں لگا گیا وفاقی وزیر حماد حضر بجھٹ میں سرکاری شعبے کے مجموعی ترکیاتی پروگرام کے لیے 13 کرب 24 عرب روپے رکھے گئے ہیں وفاق کے لیے سارے 6 کرب اور صوبوں کے لیے 6 کرب 74 عرب مختص ذرعی شعبے کے لیے 10 عرب ریلویز کے لیے 40 عرب وفاقی حکومت کے ہسپتالوں کے لیے 13 عرب اور ای گورننس کے لیے ایک عرب روپے سے زائد مختص احساس پروگرام کے لیے 208 عرب کرونا سینیمٹنے کے لیے 70 عرب تحفوز خوراک کے لیے 12 عرب خیبر پختونخواہ کے زمچدہ ازلا کے لیے 56 عرب نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے 1.5 عرب اور کامیاب جوان پروگرام کے لیے 2 عرب روپے بخت کیمیکل اور روبر سمیت 20 ہزار اشیاں ٹیک سے مستثنہ مقامی سنتوں کے ڈیوٹی 12 سے کم کر کے 6 پیسٹ کر دی گئی سگریٹ سگار اور تمباکو پر ٹیکس 65 سے بڑھا کر 100 پیسٹ کر دیا گیا ہے شنافتی کارڈ کے بغیر خریداری کی حد 50 ہزار سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کی تجویر بیرونی ترسلات کو ایک بینک سے دوسرے میں منتقل کرنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا آٹو رکشار 200 سی سی موٹر سائیکل ٹیک ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں ہوگا سکون کوئی سالانہ 2 لاکھ روپے پیس پر 100 فیصد ٹیکس کے تجویز ویر منطولہ جائدات کی فروغ سے حاصل منافع ٹیکس سے مستثنہ قرار سمنٹ پر ٹیکس کی شرع 1 روپے پچستر پیسے پی کلو ہوگی ٹیکس سے مطالق مقدمات میں کمی کے لیے اقدامات ای آورت نظام مطارق کرانے کی تجویز مہنگی آلیز کی گاڑیوں پر ٹیکس کا نظام یقصہ ف اے ٹی اے ٹ کے تقاضوں کے پیشے نظر مقصود اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے استثنہ ویلس ٹیکس من پر نظر سانی کو کمشتر کی اجازت سے مشروط کرنے کی تجویز مقامی طور پر تیار کردہ موبائل فون پر ٹیکس کی شرح کم مالی احداث حاصل کرنے کے لیے اہم معاشی اصلاحات کی جاری خاتوں کے خسارے میں تحسر تیسر تجارتی خسارے میں اکتر تیسر تیسر کمی لائے گئی ایس بی آر کے ریوینیو میں سترہ تیسر تیسر اضافہ ماضی کے بھاری کردوں کی وجہ سے پانچ ہزار ارب کا سود ادا کیا اصلاحاتی پروگرام پر پی آئی ایم ایپ کی چھے ارب ڈالر کی اضافی منظوری کرونا کے باعث عوام کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کسانوں کو پندرہ ارب روپے کی چھو چھوٹے کاروباری افراد کے تین ماہ کے بجلی کے بلوں کی ادائیگی حکومت نے اپنے ذمہ لے لی پیٹرولیو مستوات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ستر ارب روپے کا ریلیف دیا گیا سستے گھروں کی پراہمی کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ این ایپ سی ایوارڈ پر نزلسانی کی جائے گی وفاقی وزیر ہماد الدھر وزیر اعظم امران خان کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اطلاع آئینہ مارسطال کے لیے وفاقی بجٹ کی منصوری بھارت تین بھائیوں سے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہا توڑا ہے طویل ترین لوگ ڈاؤن نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے نیو یورک ٹائمز نے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو بینکاب کیا کشمیری عوام حق خودرادیت کی جتجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے صدر ڈاکٹر آریف الوی کا ٹوئیٹ ہر گزرتا دن پاکستان میں کرونا کی سنگینی کو مزید بڑھانے لگا ایک دن میں ریکارڈ چھہہزار تین سو ستانوے نائکیہ تھے مزید ایک سو سات امباد چالیس ہزار دو سو سینسال سہتیا دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 76 لاکھ 72 ہزار 38 لاکھ 86 ہزار سے زائد شفایات 4 لاکھ 26 ہزار لکمیں اجل بن گئے بھارت 3 لاکھ کیسز کے ساتھ دنیا کا چوتھا بترین بیمار ملک بن گیا امریکہ برازیل روس اور برطانیہ میں بھی وائرس کی شدت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں چین میں صرف پینسٹ افراد نے وائرس باکھی اور 52 ازلا میں ڈڈی ڈل کے خلاف آپریشن جاری 11730 ہیکٹر رکھوے پر ادویہ اکس پہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 لاکھ 52 ہزار ہیکٹر رکھوے کا سربے ہوا ہیڈلائنز آپ نے زانی بلٹن کا آغاز کریں گے اور بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے وفاقی بجٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے مالی سال 2020 اکس کے لیے بہتر خلاف 94 ارب 90 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے جی ڈی پی کی شرائنمو 2.1 فیصد پر لانے کا عظم بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا سماجی تحفظ کے لیے دو خلاف 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سنت، زرات اور درامدی شعبوں کے لیے خصوصی مرات کا بھی اعلان کیا گیا ہے مزید تفصیل بتائیں گے حسن تاریخ بٹ وزیر سنت و پیدوار حماد ازر نے قومی اسیمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرپسنگ کا خاتمہ سرکاری داروں میں شفاعتیت میرٹ کی بالدرستی اور معیشت کی بھاری جمہوری حکومت کی اولین ترجیح ہے آشی بہران درستے میں ملا اس وقت ملکی قرض پانچ سالوں میں دبنا ہو کر اکتیس ہزار روپے کی بلند ترین سطا تک پہنچ چکا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطا پر پہنچ چکا تھا تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطا پر رکھا جسے ایکسپورٹ میں کمی اور امپورٹ میں اضافہ ہوا مالی سال کے پہلے نو ماہ میں جاری خاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73 فیصد کم کیا گیا جو دس ارب ڈالر سے گھٹ کر تین ارب ڈالر پر رہ گیا بجارتی خسارے میں 31 فیصد کمی کی گئی جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر پندرہ ارب ڈالر رہ گیا اس مالی سال کے پہلے نو ماہ میں بجٹ کا خسارہ پانچ فیصد سے کم ہو کر تین اشاریہ آٹھ فیصد رہ گیا نون ٹیکس ریونیو میں 134 فیصد کا اضافہ ہوا حماد اذر نکھا کہ اگلے بجٹ کا مقصد معاشی سرگرمیوں میں اضافہ کے ساتھ عوام کو کرونا وائرس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنا ہے بہتر طبی خدمات، ربائی بیماریوں، ایروخ خام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد دکار میں اضافہ کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی رہی ہے کرونا کے علاج اور طداروں کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلس سرویسز کو بہتر بنانے کے لیے آئی سی ٹی سلوشنز کی طرف مطلوس کر رہی ہے تحفظ خوراق اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروب کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی درائی شعبے میں ریلیف مہنچانے کے لیے اور ٹیڈی دل کی روپ تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں یہ رقم جو 13 ارب روپے سیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے حکومت نے سال 2020 کے دوران درجزیل احضاق کے حصول کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ دیڈی پی گروت کو مائنس پوائنٹ فور فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ ایک فیصد پر لائے جائے گا کررنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو چار اشاریہ چار فیصد تک محدود رکھا جائے گا انفلیشن یعنی مہنگائی نو اشاریہ ایک فیصد سے کم کر کے ساڑھے چھے فیصد تک لائے جائے گی بیرونی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی ایک پچیس فیصد تک کا اضافہ کیا جائے گا وپا کی بجٹ میں سیاحت اور سانتوں کی ترقی پر بھرپور توجہ دی گئی ہے اور خصوصی مراد کا اعلان کیا گیا ہے ہم نے ایسی پولیسی سجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یہ اعلان کرتے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا سپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایک سپورٹر کے بینک اکاونٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے سینیٹری ویئر الیکٹروڈز کمبلوں پیڈ لکس وغیرہ کو سمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر آئیز ریگلیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے سورونا وائرس اور کینسر کی ڈائیگنوستک کٹس پر آئی تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز تو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جنیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹ پر ہیزی فوڈ یعنی ڈائیٹک فوڈ کی تمام ڈرامدی مرہنے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستشنہ قرار یعنی کی تجویز دی جا رہی ہے بچوں اور خاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستشنہ قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے حماد ازر نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود انزمام شدہ قبائلی علاقوں عذاب جمعہ کشمی اور گلگت پلدستان کے لیے مختصرکوم کو بڑھایا گیا ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ کرونا بائرس کی وبا سے متاثرہ ملکی میشہت میں اقتصادی سرگرمیوں کو بحال کرنے میں مدد کرے گا حسن تارک برٹ پاکستان ٹیلیوی نیوز اسلام آواز آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری شعبے کے مجموعی ترقیاتی پروگرام کے لیے تیران کھرب چوبیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا وبا صورتحال کے تناظر میں خصوصی اقدامات کے لیے ستر عرب روپے رکھے گئے ہیں مزید تفصیل جانیے ران اقتخار احمد کی اس رپورٹ میں پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت مالی سال دوہزار بیس اکیس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے چھے سو پچاس عرب روپے جبکہ صوبوں کے لیے چھے سو چھہتر عرب روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بوران کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبوں کی لاغت میں اضافتے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں میں تہتر فیصد اور نئے منصوبوں کے لیے ستائیس فیصد رقم مختص کی گئی ہے سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑھنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور میاری زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے جس کے لیے سبسر عرب روپے مختص کیے ہیں پی ایس ڈی پی میں تعلیم اور پیشہ ورنہ تربیت کے لیے چار عرب باون کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں حالہ تعلیم اور تعمیداتی شعبے کے ترقیاتی بجڈ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے چسی کی الوکیشن میں جو دوہزار انیس بیس اس نے ساتھ عرب کے قریب کی بڑھا کر چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے حکومت نے عوام کو کم قیمت اور مقامات فرام کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ ایسورٹی کو تیس عرب روپے فرام کیے ہیں مزید یہ کہ افوت فانڈیشن کی کرزہ حسنا سکین کے ذریعے کم لاغت رہائشی مقامات کی تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے جس کے لیے دو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں واصلات اور قومی شہرہوں کے لیے ایک سو تھارہ عرب سٹسر کروڑ روپے رکھے گئے ہیں سنتی رابطوں تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے انیس اے کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو تجزید دی گئے ہیں بالخصوص سیپک کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فرام کیے گئے ہیں نیلوے کے ایمل ونگ منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے چوبیس عرب روپے رکھے گئے ہیں دیمو کی تعمیر اور آبی وسائل کے لیے ایک سو بیاسی عرب چینوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں پاکستان پانی کے شدید بہران کا شکار ہے اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ریامیر باشا محمد اور داسلو زہن کے لیے خاطر خواب مالی وسائل فرام کیے گئے ہیں ان منصوبوں سے زیادہ پانی زخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ تیس ہزار سے زائد روزگار کے موافع پیدا ہوں گے اٹومک انرجی کمیشن تئیس سرد اور وزارت اطلاعات و نصریات کے لیے چھتیس کروڑ پی رکھے گئے ہیں جس میں پی ٹی وی کی ڈیجیسلائزیشن کے لیے چھے کروڑ اور جدید نچریاتی الات کے لیے دس کروڑ روپے شامل ہیں اندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں جاری سکیموں کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ان کی بروقت تکمیل سے عوام مستفید ہو سکے رانہ افتخار احمد وچنین ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد بولٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ابھی راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے آئیے آسان سننے کی سعادت حاصل کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا علیہ دا اللہ اشهد ان لا علیہ دا اللہ اشهد ان محمد رسول 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 اللہ اشهد ان محمد رجائے اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمدن ج empirical ملنن نوم الصلاة حیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ خدا جو خود محبت ہو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑکتا اپنے مدھر کو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑکتا اپنے مدھر کو نہیں بھی ران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا جھکا کے سر سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا موسیقی 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 جس پہ ایف بی آر کی وصولیاں چار ہزار نو سو تریسٹھ عرب جبکہ نون ٹیکس ریوینیو جارہ سو نو عرب ہوگا تفصیل جانیے گاہیر انصار سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے فروہ کے لیے کئی شعبوں کو ٹیکسوں کی مد میں چھوٹ دی جا رہی ہے جبکہ بغیر اشناختیکار کے خریداری کی حد کو بڑھا کر ایک لاکھ روپے کیا جائے گا معاشی ترقی کی درامت کی بنیاد پر انصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے تاریخی ریفنڈ زیادہ کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک سو انیس فیصد سے بھی زیادہ ہیں ریٹیلرز کو ٹیکس نیک میں لاکر چھے ہزار چھے سو سولہ ریٹیل آؤٹلٹس جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ پندرہ ہزار تک لے جانے کی کوشش ہے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ چودہ فیصد سے مزید کم کر کے بارہ فیصد کرنے کی تجویز دی ہوتل کی سنت بہت متاثر ہوئی ہے ہم نے اس سنت پر منموم ٹیکس کی شرعہ ایک اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے صفر اشاریہ پانچ فیصد کرنے کی تجویز دی ہے یہ چھوٹ اپریل سے سبتمبر تک یعنی سہ ماہ تک دی جائے گی موشی سرگرمیوں میں تیزی کریے چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتوں سمیت تعمیرات اور اشیاء سازی کی سنت کو مراد دی گئی ہیں دومیسٹک ٹیکس کولیکشن میں پہلے نو ماہ میں حکومت کے سکتائیس فیصد کا اضافہ ہوا چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکس مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا سنتی شعبے کی لگائی جانے والی لاغت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم بیوٹیوں سے مستشنہ قرار دے گیا ہے ان اشیاء کی فہرش میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربر، خاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں ان تیریف لائنوں میں تقریباً 20 ہزار اشیاء شامل ہیں جو کل درامداز کا 20 فیصد ہیں جن پر کسٹم بیوٹی کو بلکل صرف فیصد کی جا جا رہا ہے اگلے بجٹ میں ترقیاتی وسائل میں اضافے کے لیے سیگرٹ وارڈ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو 100 فیصد جبکہ انرجی ٹرنکس پر ایف ایڈی کو 25 فیصد کیا جا رہا ہے بجٹ میں عوام کو اضافی بوش سے بچانے کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی کے لیے درکار وسائل کو بھی یقینی بنایا گیا ہے راہیل انفار پاکستان ٹیرویجن نیوز اسلام آباد وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری دی گئی حکومت کی معصوی ٹیم نے کابینہ آرکان کو بجٹ کے اہم نقاط سے آگاہ کیا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحاد جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس اسلام آباد میں ہوا وزیراعظم عمران خان نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا حکومت کی معصوی ٹیم نے اجلاس کو بجٹ کے حوالے سے پریفنگ دی اور قومی سامنی کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہیں سینٹ اجلاس کی آئندہ مالی سال کے فائننس بل کی کوپی سینٹ میں بھی پیش کر دی گئی ہے سینٹوں اور پیداوار کے وزیر حماد اثر نے فائننس بل ایوان بالا میں پیش کیا اجلاس کی صدارت شیئرمن صادق سنجرانی نے کی قوم اسمبلی کے بعد ایوان بالا میں معمول کی تاروائی روک کر بجٹ کی کاپی اور دستاویزات پیش کی گئی شیئرمن نے ہدایت کی کہ ارکان فرننس بل پر سات روز میں سفارشات خزانے کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو پیش کریں قائمہ کمیٹی دس دن میں ریپورٹ ایوان میں پیش کرے گی جسے قومی اسمبلی میں بھیجوا دیا جائے گا حماد اظہر نے ایوان بالا کو یقین دلایا کہ سینٹ کی سفارشات کو بجٹ کی حتمی دستاویز میں شامل کیا جائے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراس نے مالیاتی ادارے محفوظ ترسلات ترمیمی آرڈیننس دوہزار بیس ایوان میں پیش کیا وزیر اطلاعات نے ساتھ میں این ایف سی ایوارڈ کے عمل درامت پر نگرانی کی پہلی اور دوسری ششماہی کی ریپورٹیں بھی ایوان میں پیش کی تربت میں خاتون کے قتل اور بچی کو زخمی کرنے پر اپوزیشن نے ایوان سے وک آؤٹ کیا سینٹ اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام حق خدرادیت کی جد و جہد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بھارت گزشتہ تین نہائیوں سے کشمیر کے نہتے لوگوں پر مظالم دھا رہا ہے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے طویل ترین لوگ ٹاؤن جاری ہے پارجی محاصر اور بندشوں کے وجہ سے شہریوں کو تکالیف کا سامنا ہے صدر نے اپنے ٹویٹ میں مقبوضہ کشمیر سے مطالق نیو یوک ٹائمز کے تصویری خاکوں کا حوارہ کی دیا انہوں نے کہا کہ تصویری خاکوں میں بھارتی مظالم اور لوگ ٹاؤن سے پیش آنے والی صورت حل کی اقافی کی گئی ہے صدر نے کہا کہ کرونا بابا کے باوجود کشمیر میں انٹرڈیٹ اور ٹیلی فاؤن کے بندشاری ہے اور بھارت اقتماعات کے باعث لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان نے وزیراعظم کے بیان سے مطالق بھارتی وزارت خارجہ کے منفی رویہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کرونا سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم کی جانت سے خیر سگالی کے طور پر پاکستانی تجربات کے تبادلے پر بھارتی منفی رویہ افسوسناک ہے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان کرونا کی وجہ سے برسغیر کے کروڑوں غریب عوام کو درپیش مسائل پر غیر فیشہ وارانہ رویہ کو ظاہر کرتا ہے وزیراعظم کے تجویز معروف امریکی یونیورسٹی کی تحقیق کی روشنی میں تھی حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ کرونا کی عالمی وبا مشترکہ چیلنج ہے جو پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سنجیدہ کوششوں کے ساتھ بہترین قومی تجربات کے تبادلے کا تقاضہ کرتا ہے اور اب کچھ بات جنت نظیر وادی کشمیر کی جہاں پر سینئے حلیت نحنما بلال غنی لون نے میروائز عمر فاروق کی مسلسل دسماتے گھر میں چاری نظر بندی کی شدید مضمت کی ہے کشمیر ویڈیا سروس کے مطابق سرینگر سے ایک بیان میں بلال غنی لون نے کہا کہ نگین میں میروائز کی رہائشکہ کے باہر پولیس پائیونات ہے اور انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اظہار رائع کی آزادی بنیادی انسانی حق ہے سیاسی نظریات کی بنیاد پر حریت رہنماوں اور کارکنوں کو پابند سلاسل کرنا غیر انسانی عمل ہے انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ریاستی عوام کی خواہشات کے مطابق تنازہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے تحریک عبادت اسلامی نے بانڈیپورا میں اپنے اجلاس میں بھارت کی جانب سے حق خدرادیت کا مطالبہ کرنے والے ریاستی عوام کو انتقام کا نشانہ بنانے پر افسوس کا اظہار کیا جمہو کشمیر سوشل پیس کورم کے چیئرمن ایڈوکیٹ دیوپندر سنگ برحل کی قیادت میں بفت شہید نوجوان اور غیر قانونی طور پر نظر بند رہنما شکیل احمد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شپائیاں گیا غلام محمد خان سپوری اور محمد یوسف نکاش نے نو عمر طارب علم توفیر متو کو ان کی شہادت کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا حریت رہنما جاوید احمد میر نے کہا کہ کشمیری عوام گزرشتہ ساتھ دھائیوں سے حق خدرادیت کے حصول کی جد و جہد میں بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں ادھرکل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے زیرہ تمام اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھارت مخالف مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ کے احتمام کرونا وارث کی آر میں لوگ تاؤن سے دوران مقبوصہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بھارتی فوجیوں کے طرف سے کنٹرول لائن پر شہری عبادی پر بل اشتال فارنگ کے خلاف کیا گیا تھا مظاہرین سے خیطاب کرتے ہوئے حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے سیکیٹر اطلاع شیخ عبد المتین نے کہا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں کرونا لاکٹرون کے نام پر ریاستی دہشت گردی تیز کر دی ہے اور بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے میں جالی مقابلوں میں بے گناہ نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں میر وائز کی سرپرستی میں قائم حدیت فارم کی آزاد کشمیر شاکھ کے کنوینر سید فیس نقشبندی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ بھارت کرونا کی آرمی کشمیر میں مسلمانوں کی نقل خوشی کر رہا ہے انہوں نے نظر بند قائدین کی فوری دہاری کا مطالبہ کیا فاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراس نے اپر ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ کرونا کی وبا اور عالمی معاشی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے قاوم کو حقیقت پسندانہ اور عوامی ہمدردی کا آئینہ دار بجٹ کیا ہے سینیٹر شبلی فراس کا مزید کہنا تھا کہ نئے ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈال کر عوام کو ریلیو دیا گیا ہے حکومت نے بجٹ میں سماج تحفظ کے شعبے کے لیے بھی خطیر رقم مختص کی ہے وفاقی بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگایا بجٹ کے بارے میں عرقین پارلمنٹ کیا رہا رکھتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں ڈالا جائے گا اور بزنسمنوں کے لیے پاکستان میں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے تمام جتنا کوشش کرتے کہ ٹیکسوں کو کم کیا ہے یعنی حکومت لوگوں سے بوجھ اٹھا کے اپنے پر ڈال رہی ہے لوگ انکم کے لوگ اور لوگ چھوٹے چھوٹے سمال میڈیوم انٹرپرائزز ان بزنس کو افیکٹیولی فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو اقدامات لانے چاہیے سب سے زیادہ سوشل سیکٹر کو فوقیت دی گئی ہے عوام کو فوقیت دی گئی ہے عوام کے لیے پلانز تیار کیا گیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے پلانز تطریب دیا گیا ہے سمال بزنسز کو بھی اور تمام ٹیکس پریکٹ کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات کم ہوں اور بہتر طور پر اس مشکل سے ہم نکل پائیں اس مشکل حالات میں جو سوشل ہمارے جتنے پروگرامز ہیں لوگوں کے سوشل پروٹیکشن کے لیے ان کو بھی یقینی رکھا گیا تو یہ سب سے اہم ہے اس طبقے کے لیے جو اس پر سب سے زیادہ پریشان ہے اس معاشر صورتحال میں سب سے بڑی بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ عوام کو اتنے مشکل حالات کے باوجود ریلیف دینے ہیں اگری کلچر کے پر فورس ہے this is very good کیونکہ اگری کلچر پر ہو جائے گا تو پھر پاکستان کی اور بھی جو ڈومیسٹک کام like for instance cottage industry یہ کرے گی because agriculture and cottage industry جو ہے وہ پاکستان کا backbone ہے رفاق ایوان ہائی صندوق تجارت نے آئندہ مالستال کے بجٹ کو متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں رفاقی حکومت نے اچھی کوشش کی ہے سفیل جانیے محمد زبیردین سے وفاق ایوان ہائی صندوق تجارت نے بجٹ اجلاس کو براہ راج دیکھنے کے لیے کراچی اسلام آباد لاہور اور سیالکورٹ چیمبرز میں اجلاس منفیت کیے اور موجودہ دور میں انٹرنیٹ ٹکنالوجی کے تحت تمام مراکس سے فیڈ بیک بھی حاصل کیا بجٹ اجلاس کے بعد صندوقات نے پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کرونا کی مشکل صورتحال میں ٹیکس فری وجٹ دے کر کافی حد تک سنتکاروں کی نہ صرف مشکلات کم کی ہیں بلکہ انڈسٹری کا پیہ چلانے کے لیے بھی موجودہ ٹیکسوں میں کمی کی ہے جو کہ خوش آئند ہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس بجٹ کو ہلکا رکھا جائے اس میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگا جائے ہمیں بہت خوشی ہے کہ حکومت نے ہمارے مطالبے کو مانتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس اس بجٹ میں نہیں لگایا ان حالات میں میرا خالے اس سے بہتر نہیں آسکتا تھا لیکن سٹیل گورنمنٹ نے ہم سے کہا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کی رہ جائے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی ملک کے لیے سنتکاروں نے کہا کہ تعمیرات غیل سیکٹر سمیت نئے اقتصادی زون کی تشکیل اور سرمایہ کار دو سے اقدامات مشکل حالات میں حکومت کا دانش مندانہ فیصلہ ہیں اور اس کے خاطفہ نتائج سامنے آئیں گے کافی چیزیں کم کی ہیں آسانیہ دیئے اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اس حالات میں کرنا بڑا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں انکم ٹیکس میں جو ایکول کر دیا انڈسٹری کو جو ڈسپیوٹڈ میٹرز ہیں اس میں وہ ای ڈی آر سی والا معاملہ ٹھیک کر دیا ہے جو اپنی پروپرٹی میں بہت 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 رلیو دیا ہے ای ٹنک اس حالات میں آئے پرسنیلی انسٹری تنک کہ ایٹ اس کوائیٹ گوڈ ایفیل وفاق ایوان ہائی سنت و تجارت نے بجٹ میں ٹیکس شما کرانے کے خودکار نظام کو وضع کرنے کسٹم اور ٹیکس اتکام کی دخل اندازی کو کم سے کم کرنے کو تجارت سمیت عامدنی بڑھانے کے لیے بھی مصبت خدم قرار دیا محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی تاجیڈ رادری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو کاروبار دوست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا سے متاثرہ ملکی معیشت کی بحالی کے سلسلے میں یہ ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگا اب ریوینی جنریشن تو آپ کاری نہیں ہے ایمپلائیمنٹ کریشن کی طرف سوچا جائے ٹیکسٹائل وغیرہ تطریقے ایکسپورٹ آپ کی ہو رہی ہے لیکن اب آپ فوڈ آئیٹم ایکسپورٹ حلال فوڈ انڈسٹری جو ہے آپ کی ون ٹریلین ڈالر کی گلوبل ٹریڈ ہے پاکستان کو اس کو میپ پے لے کیا ہے بڑا مناسب بجٹ لگ رہا ہے یہ ایک ڈیفیسٹ بجٹ ہے اور اس پر انہوں نے ٹیکس بھی کوئی زیادہ نہیں لگا ہے ٹیکس نیٹ ہمارے ملت میں بھڑنا چاہیے بڑی تیزی کے ساتھ کرونا بھی پھیلنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں گورنمنٹ کے لیے مشکل تھا کہ اس بجٹ کو پورا ذرا سے کسی لنا موجودہ حالات میں ایک متوازن بجٹ ہے بجٹ ماشاء اللہ سے اس وقت حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے جس سے ہم بہت مطمئن ہیں کرونا کی وجہ سے بیسے ہی بہت بدھالتی عوام عمران خان جو ہے اپنی غریب عوام کے لیے سب پوچھ کر رہا ہے اور اس نے جو بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس لگایا نہیں ہے پوشائن بات یہ ہے کہ حکومت ازدپہ جو ہے وہ مزید کوئی ٹیکسز نہیں لگا رہے جو ہماری پروڈکشن لائن ہے اس ٹیم اس کو جو ستا گیس اور بجلی مل رہے تو اس کے اطیعت اس کو عام کنزیومر کو عام آدمی کے لیے اس کی آفتانہ پیدا کرنی چاہیے ایسے ریٹس دیئے جائیں تاکہ وہ انٹرنائشنل مارکیٹ کا فائدہ ان کو بھی ملیں انشاءاللہ اس بجٹ سے خان صاحب سے ہمارے زیادہ تمرکو کیوں بلوستان کے لیے انشاءاللہ ایک آچھر بجٹ پیش کر لیتے ہیں تو ہمارے بلوستان کوئٹا چمبرال کامس کے زیادہ ہے انشاءاللہ اقیناً اس بجٹ میں تاجروں کے لیے عوام کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے بیچری نظر آئے گی فائلرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا لیکن اس کے لیے آویڈنس ہونے ہی بھی ضروری ہے ہم لوگوں کا آویڈنس نہیں ہے اس چیز کے کام تو بہتر ہو رہا ہے اس میں ٹائم لگے گا لازمی بات ہے جو پرانی گورنمنٹ انہوں نے جو کیا ہے اس کے بعد جو لازمی بات ہے اس کو کورڈ اپ کرنے کے لیے تو عمران خان کام کر رہا ہے عوام کو ریلیو ملنا چاہیے ہر طرح سے اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال سے ملک میں کرونا کا گراف ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بلند ہو رہا ہے گزرتے چوبیس لندوں کے دوران ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانویں نائے کیسز رزیسٹڈ کیے گئے جبکہ مزید ایک سو سات افراد موت کی واپی میں چلے گا ہے اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے مطابق اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد تیراسی ہزار دو سو تئیس ہے جبکہ متاثر ہونے والے ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو تین تیس افراد میں سے چالیس ہزار دو سو سنتالیس سہتیاب ہو کر زندگی کی رونکوں کے جانب لوٹ آئے ہیں حکومت نے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے خصوصی پاکج کا اعلان کیا ہے کرونا کے خلاف نبت آزمہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے اس خصوصی پاکج پر وفاقی اور سبائی حکومتیں عمل درامت کرائیں گی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر میں خصوصی پاکج کی تفصیل بتاتے ہوئے معاونے خصوصی صحیح ڈاکٹر زفر میزا نے کہا ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز کا تحفظ اور ان کی معاونت اہم ترجیح ہے مشکل حالات میں ذمہ داری ادا کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پورے پاکستان میں ان کے لیے ہم پیکسز کی صورت میں کچھ سہولیات ان کو دیں گے اگر کوئی ہیلتھ ورکر خود اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ایک ہم نے شہدہ پیکج وفا کی سطح پر اناؤنس کیا ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی اور ان کا تحفظ جو کہ بہت بڑی ترجیح ہے ہماری ڈبل ون ڈبل سکس جو ہماری ہیلتھ لائن ہے اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سپورٹ دینے کا بندوست کیا جائے گا ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے نیجی شعبے کی اہمیت سے آگا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ری فائننسنگ فیسیلٹی شروع کر رکھی ہے کہ جس کے تحت وہ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر یا پرائیویٹ ہاسپٹلز کے جو اونرز ہیں ان کو بہت ریاضی بنیادوں کے اوپر کرزے فراہم کر رہے ہیں اس سلسلے میں ماری کوشش یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ مزید ریاضی بنیادوں کے اوپر یہ کرزے فراہم کر سکیں پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ اگر کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کوئی ایکوپمنٹس یا مشینری امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ٹیکسز کے اندر ریائت دیں گے معاملے خصوصی صحت نے کہا کہ ہیلتھ ورکرز کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے چین کے تعاون سے پانچ ہزار ہلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا ہے رضوان عارف پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے نسی او سی میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ وزیراعظم نے صوبوں پر واضح کیا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کرائیں احتیاط ہی کرونا کا واحد علاج ہے پرائیویٹ سیکٹر صاحب نے بھی اس چیز کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے بھی سارے پروونسزز کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کریں اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہم اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی اپنے بچوں کی جان بچا سکتے ہیں لیکن یہ صرف لان فورس ایک ایجنسی کا یا حکومت کا کام نہیں ہے سب کٹھے ہو کے بیماری کو اس کا مقابلہ کریں پاکستان روس کے قومی دن کے موقع پر روس کی حکم و طرح عوام کو مبارک بار پیش کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اہم شراکتدار ہونے کے ناتے پاکستان روس کے ساتھ تمام شعبوں میں تبیر المددتی اور کسیر الجہتی شراکتداری کے لیے کام جاری رکھے گا دنیا بھر میں اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد تین تیس لاکھ انسٹھ ہزار ہے دو سو تیرہ ممالک اور آزاد خطوں میں کرونا سے متاثر ہونے والے چھتر لاکھ بہتر ہزار متاثرہ افراد میں سے اٹھتیس لاکھ چھتی ہزار افراد سے احتیاب ہو کر زندگی کے رونکوں کے جانب لوٹ چکے ہیں جبکہ چار لاکھ چھتیس ہزار لکھ میں اجل بن گئے ہیں بھارت جہاں انتہا پسند ہندو حکومت کی ہی مچا رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے مجموعی طور پر تین لاکھ نو ہزار کیسز کے ساتھ بھارت دنیا کا چوتھا بترین ملک بن چکا ہے امریکہ برازیل روس اور برطانیہ میں بھی وارث سے بڑے پیمانے پر ہلاکتے ہو رہی ہیں چین جہاں کرونا نے سر اٹھایا تھا اب وہاں صرف 65 افراد میں یہ وارث واقی رہ گیا ہے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درخواست کی سماعت پیر تک کلیم ملتوی کرتی ہے جسٹس عمرتہ بن دیال کی سربراہی میں دس رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی ہے بینچ کے رکن جسٹس مقبول باکر نے وفاق کے وکیل پر واضح کیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جج کا احتساب نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ قانون کے مطابق ہوگا متعلقہ جج سے جائدادیں خریدنے کے ذرائع کے بارے میں اس وقت استفسار کیا جا سکتا ہے جب ثابت ہو جائے کہ جائدادیں جج کی آمزن سے خریدی گئیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ٹیکس گوشواریں جمع کراتی ہیں تو وہ پھر کیوں خودکفیل نہیں ہو سکتی وفاق کے وکیل بیریسٹر فاروق نصیم نے دلائل دیتے ہوئے موقع پر اختیار کیا کہ ٹیکس قانون ریفرنس کے نقاط میں سے ایک نقطہ ہے کسی جج سے جائدادوں کا پوچھنے کے لیے منافع فورم سپریم جیڈیشل کانسل ہے وفاق کے وکیل آئندہ سماعت پر اپنے دلائل جاری رکھیں گے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر نے ٹیڈی دل کے ممکنہ حملے کے پیشن ازر صوبوں کے جاری آپریشنز ان سے حاصل کردن نتائج ممکنہ خطرات کے حوالے سے تیاریوں اور مزید درکار وسائل کا جائزہ لیا راول پنڈی میں نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹرینٹ جنرل معظم اجاز کے سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ٹیڈی دل کے خلاف جاری آپریشن کو مزید تیز کرنے کے لیے دو اور ہوای جہاز لیز پر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا نیشنل کوارڈینیٹر نے کہا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو یقینی منانے کے لیے تمام ممکنہ اقتامات کیے جائیں گے ادھر محکمہ زراد فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی پندرہ سو مشترکاتی میں ملک کے باون ازلا کے متاثرہ علاقوں میں ان چدا پر ٹیڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں ٹیڈی دل کے محصر تدارت کے لیے ہوای جہازوں اور ہیلیکاپٹرز کی مدد پر سپری بھی کیا جا رہا ہے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق چھے کروڑ اسی لاکھ ایکٹر رکبے پر سروے کیا جا چکا ہے جبکہ سارے چودہ لاکھ ایکٹر رکبے پر کنٹرول آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے گزرشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران پنجاب کے دو سندھ کے چھے خیوٹ پختونخواہ کے گیارہ اور بلوچستان کے تین پیس ازلا میں ٹیڈی دل کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں خصوصی ٹیموں کی کاروائیاں جاری ہیں گزرشتہ چوبیس گھنٹے میں گیارہ ہزار دو سو اکترس خلاف ورزیاں اوٹ کی گئیں نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے مطابق ایسو پیس کی خلاف ورزی پر تیرہ سو پچیس مارکیٹوں اور دکانوں جبکہ سترہ سنتوں کو جرمانے یا سی کیا گیا چودہ سینٹرس گاڑیوں کو ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ورزنگ دے دی گئی پنجاب حکومت دیت و بائدار حکومت لاہور میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے خصوصی اقتامات کا فیصلہ کیا ہے تفیل جانئے شاہد وفا سے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس کے دوران لاہور میں ایسو پیس کی پابندیاں دو ہفتے کے لیے سخت کرنے کی سفارشات وفاق کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس کے دوران کاروباری مقامات اور بازاروں میں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا وزیر اعلیٰ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ عوامی مقامات پر سماجی فاصلے اور ماسک پہننے کی پابندی پر عمل نہ ہونے سے کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے راکین اسیمبلی کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی لاہور میں اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کی اجلاس کے دوران بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوٹی کی تجویز مصرد کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین کو ریلیف کی فراہمی حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے گورنر ہاؤس لاہور میں صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے گورنر چودری محمد سرور سے ملاقات کی گورنر چودری محمد سرور نے کہا کہ وبا سے بچاؤ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان نے لاہور میں ایک پریس کانفرن سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا کی وبا کے تدارک کے ساتھ ساتھ معیشت کو درپیش مسائل کے اضالے کے لیے بھی کوشا ہے تو جو مارکیتیں دکانیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو گاڑیاں تھیں اگر وہ ایس او پیر کی وائلیشن کر رہی تھی تو چھ ہزار پانچ سو پنتالیس کیسز ہیں تو ان کے اوپر چھوٹالیس لاکھ روپے کے جہو جرمانے کیے گئے ہیں دوسرا تقریبا ایک ہزار چار سو اٹھتر مارکیتیں ہیں جنہوں نے پنجاب حکومت کے جو ایس او پیس تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کیا تو ان مارکیتوں کو جہو بند کیا گیا ہے پیاز الحسن چوہان نے کہا کہ مسلم نگ نون کی قیادت مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے بیماریوں کے پیچھے چھپ رہی ہے شاہد وفا پاکستان ٹیلیوین نیوز لاہور ادھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی سندھ میں کرونا کے عدم پھیلاؤں کے لیے ماسک گلوز اور سینٹائزر استبال کرنے پر سختی سے مندرہ مزیرنے کی ہدایت کی ہے سندھ کے گوئنر عمران اسماعیل کی جانب سے تعلقہ ہسپتال مورو فیل آئیسولیشن سینٹر کے لیے حفاظتی ساز و سامان سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ دوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں گیارہ ہزار تین سو چھپن کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے کرونا کے حوالے سے اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آج ایک ہزار چھاسٹ مریض سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اب تک سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تیئیس ہزار ایک سو تیرہ ہو گئی ہے گورنر سندھ عمران اسمائل کی صدارت میں آلہ سطح اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی فنڈنگ سے کراچی میں جاری ترکھیاتی منصوبوں پر غور کیا گیا اجلاس میں ایس آئی ڈی سی ایل کے ممبران نے بھی شرکت کی ایس آئی ڈی سی ایل کی جانب سے اجلاس کو منگو پی روٹ کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سندھ کے گورنر عمران اسمائل نے تعلقہ اسپطال مورو زلہ نوشیرہ فیروز کے طبیعی عملے کے اتجاج کے نوٹس لیتے ہوئے انہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سازو سامان دیا اس سامان میں پندرہ سو حفاظتی کٹس ایک ہزار فیس ماسک اور دو کٹن ہینڈ سرینٹائزر کے شامل ہیں گورنر سندھ کی ہدایت پر صوبے کے مختلف سرکاری اسپطالوں کو پہلے ہی حفاظتی سازو سامان اور ہینڈ سرینٹائزر فرہم کی جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلی مادشیخ نے کہا ہے کہ سندھ میں صحت کا شعبہ زبو حالی کا شکار ہے دوسری جانب سندھ گرینڈ ہیلس آلائنس کی جانب سے صوبائی حکومت کی طرف سے رزق الانس میں تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو شامل نہ کیے جانے پر سندھ کے سرکاری سپطالوں میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل سٹاف نے سریح پٹی بان کر احتجاج کیا اور مختصر وقت کے لیے اپیڈیز بھی بند کر دی اس موقع پر سندھ دورمنٹ ہسپطال لیاقتباد نمبر دس پر احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز فرنڈ لائن پر کام کر رہے ہیں اور سرکار تمام ڈاکٹروں کو ہیلتھ رسک الانس اور مکمل کٹس فراہم کرے زشان عمد خان پاکستان تلیویجن نیوز کراچی مزیر اعلیٰ بروچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ صوبے کے مختلف اصلاح کے بنیادی مراکز سہت میں پی پی ایچ آئی کا ٹیلی میڈیسن پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز احسن اقدام ہے اپنے ٹویٹ میں مزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت مزید اصلاح کو مواصلات دابطے سے منسلک کر کے اس منصوبے کو مزید وستر دی گئے اس منصوبے سے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے صوبے کے دور دراز علاقوں میں علاج معالجی کی سہولت دستیاب ہوگی وزیر اعلیٰ خلاور پکتون خواہ محمود خان نے ریجی موڈل ٹاؤن میں سہولیات کی فراہمی کے کاموں میں پیش رکھتا ادر مہتمنان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام متعلقہ محکمی دس روز میں لاحے عمل ترطیق تھے ہیں پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ریجی موڈل ٹاؤن میں سیکیورٹی انتظامات کی بہتری بجلی کی فراہمی کے لیے گیرڈ سٹیشن کی تعمیر اور ٹرانسمیشن لائن بچھانے کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے آزاد کشمیر میں کرونا کے پھیلاؤں میں مزید تیزی آگئی ہے جس کے بعد دل حکومت مظفر آباد میں ایک مرتبہ پھر لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے عدیل احمد خان سے مزید تفصیل جانی ہے آزاد کشمیر میں کرونا کے بار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چالیس افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد آزاد کشمیر میں اب کرونا مریضوں کی کل تعداد پانچ سو چوہتر ہو گئی ہے نئے کیسز میں سے پاچیس کا تعلق مظفر آباد سے ہے دو سو بیالی سفراد سہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں جبکہ تین سو اکیس افراد مختلف ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں ایک مرتبہ پھر مظفر آباد شہر میں ایک ہفتے کے لیے مکمل لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے اشیاء خور و نوش کے علاوہ تمام دکانے اور کاروباری مراکز بند کر دیئے گئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹس میں فرق قسم کی ٹرافک کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے عدیل احمد خان پاکستان ٹیلیویئن نیوز مظفر آباد آزاد کشمی اور خبر دیں گے آپ کو راول پنڈی سے جس کے علاقے صدر میں بجلی کے کھمبے میں نصب بارودی وواب پھٹنے سے ایک شخص جامحک اور دس زخمی ہو گیا ہے پولیس کے مطابق بم دھماکے میں جامحک ہونے والے شخص کی شناک عارفین کے نام سے ہوئی ہے جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے صبائی وزیر قانون بشارت راجہ نے بم دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہوئے آئی جی پنجاب سے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے راجب بشارت نے افسوسناک واقعے میں شہید ہونے والے ریڈی بان کے لوائکین سے اظہار تازیت کیا اور زخمیوں کی فوری تبدی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور ناظرین پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مالک میں اکیس جون کو سورج گرہن ہوگا اس دوران چاند مکمل طور پر سورج کے سامنے آ جائے گا تاہم سورج ایک آتشی دائرے کی شکل میں نظر آئے گا جسے رینگ آف فائل بھی کہا جاتا ہے محکم موسمیات کے مطابق پاکستان میں یہ منظر سکھر اور کربوجہ وار میں دیکھا جائے گا جبکہ منکہ دیگر علاقوں میں جزوی گرہن ہوگا سورج گرہن پاکستان کے محکم مطابق صبح آٹھ بچ کر چھاریس منٹ پر شروع ہوگا اور دو پہل دو بچ کر چونتر منٹ پر ختم ہو جائے گا نکتہ اروج دن گیارہ بچ کر چھاریس منٹ پر ہوگا پاکستان کے علاوہ سورج گرہن بھارت چین اور افریقی ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے کئی جاتا ہے پر محکم موسمیات کے مطابق آج بلکے وستی جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم کشمیر خیبر پختونخوا اسلام آباد بالائی سنجاب اور گلگٹ بلکستان میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور ام ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت آپ کی تیلویجن سکرین پر موسیقی کھیلوں کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آغاز کرتے ہیں کرکٹ کی خبر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کے 29 رکمی سکارڈ کا اعلان کر دیا کیا ہے ازر علی کومیٹس جبکہ بابر آزم ٹی ٹونٹی ٹیم کی کپتانی کریں گے حیدر علی اور کاشف بھٹی دیبیو کریں گے جبکہ سحیل خان کی سکارڈ میں واپسی ہوئی ہے عارض سحیل کے علاوہ سٹینٹرل کانٹرک کے تمام کھلاریوں کو سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے کھلاریوں کے 20 اور 25 جون کو کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز اگست ستمبر میں انگلینڈ میں کھیلی جائے گی قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکچر مصوال حق کا کہنا ہے کہ سیلیکٹرز نے ایک ایسے سکارڈ کے انتخاب کیا ہے جس سے انگلینڈ میں طویل اور محدود دونوں ترس کی کرکٹ میں بہتر کارکردگی کی طبقہ ہے انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے کھلاریوں کی میدان سے دوری ایک چیلنج ہے تاہم پور امید ہے کہ انگلینڈ میں ایک ماہ کے دوران بھرپور ٹریننگ کے باعث مصفت نتاج سامنے آئیں گے مصوال حق نے کہا ہے کہ نوجوان کرکٹرز یونوس کان اور مشتاق احمد کے وسیع تجربے سے مستفید ہوں گے اور اب فوٹبال کی بات کرتے ہیں یورپین فوٹبال لیگز میں جرمن لیگ کے بعد سپینش لیگ کی بھی وابسی ہو گئی ہے تین ماہ کے وقفے کے بعد لالیگہ کے درجس مقابلوں کا آغاز ہو گیا سیویہ نے ریال بیٹس کو ہرا دیا سیویہ میں بندروازوں کے پیچھے کھیلے گئے میچ میں بیزبان تیم نے ربائیتی حریف ریال بیٹس کو دو گول سے شکستی ہے مہمان تیم گول کرنے میں ناکام رہی دونوں ٹیموں کے درمیان کھیل کا پہلا ہاف گول سے خالی رہا تاہم دوسرے ہاف میں سیویہ نے جارہانہ کھیل پیش کرتے ہوئے چھ منٹ کے وقفے سے دو گول کر کے فتح نے نام کی شائقین تمام حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کرتے ہوئے سٹیڈیم کے باہر پہنچ گئے تاہم سٹیڈیم میں صرف ورچول فینس ہی جگہ بنا سکے اٹلی میں کوپا ایٹیلیا فوٹبال کپ کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہونے والا ہے ایوینڈ کے دوسرے مرحلے میں سیمی فائنلز مقابلے ہوں گے جس کے لیے یوینٹس اور ایسی میلان کی ٹیمیں بھرپور تیاری کر رہی ہیں آدمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے تین ماہ کے وقفے کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والا یہ اٹلی کا پہلا پروفیشنل مارچ ہوگا دونوں ٹیمیں کل ٹیورن کے یوینٹس ایلیان سٹیڈیم میں مدد مقابل ہوں گی دوسرا سیمی فائنل ناپولی اور انٹر میلان کے درمیان کھلا جائے گا اور انگلش پریمیر لیگ بھی واپسی کے لیے پر توڑ رہی ہے کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کو سٹیڈیم میں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی پریمیر لیگ اندزامیہ نے لیگ کے نقاط کے سلسلے میں منصوبہ بندی کر لی ہے میچز کے دوران کوئی ماسک ہوگا اور نہ ہی کوئی بال بوئی کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف کو بھی سٹیڈیم میں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی لیگ کا پہلا میچ سترہ جون کو آسٹن والا اور شیفل یونائٹڈ کے درمیان کھلا جائے گا پریمیر لیگ کلاب ٹوٹینم ہارٹسپور کے میڈ فیڈر ڈیلی ایلی کو ایک ماچ کی پابندی آئیت کر دی گئی ہے فوٹبال ایسوسییشن نے ڈیلی ایلی کو کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پوچٹ کرنے کی وجہ سے موطل کیا ہے چوبیس سالہ ایلی نے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ویڈیو میں آدمی وبہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایشیائی آدمی کا مزاق اڑایا تھا ڈیلی ایلی کو پچاس ہزار پاؤنڈز کے چنگانے کے ساتھ ساتھ تربیتی کورس لینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے کرونا لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد جہاں مختلف ممالک میں بند دروازوں کے بیچے بغیر تماشائیوں کے کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں وہیں آسٹریلیا میں اب تماشائی اسٹریٹیمز میں جا کر میچ دیکھ سکیں گے کانبرا میں نیوز کانسٹرنس کرتے ہوئے آسٹریلی وزیراعظم سپارٹ موریزن نے کہا ہے کہ چالیس ہزار گنجائش والے اسٹریٹیمز میں دس ہزار تک شائکین میچ دیکھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ نیا قانون کانسٹرٹس میلے اور تہواروں پر بھی لاغو ہوگا اور امریکہ میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے لگی ہیں کرونا لاکڈاؤن کے تین مہینے بعد ٹیکسس میں گالف مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے چیمپنشپ کے پہلے مرحلے میں برطانیہ کے جسٹن روز اور امریکی کھلاری ہارل وارنر نے اس ساتھ انڈر پارٹ ٹریسٹ کے ساتھ بلتری حاصل کر لی ہے تمام کھلاریوں نے کرونا ٹیس کے بعد ایونٹ میں شرکت کی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے فارمولا ون نے مزید تین ریسز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سنگاپور آزربائیجان اور جاپان گران پری منصوب کر دی گئی فارمولا ون منتظمین کے مطابق سیزن کو پندرہ سے اٹھارہ ریسز تک محدود کرنے کا منصوبہ زیرے غور ہے فارمولا ون کی اب تک چار ریسز منصوب ہو چکی ہیں تہم یورپ میں نئے شیڈیول کے مطابق ریسز کا آغاز پانچ جولائے سے ہوگا اسی کے ساتھ اور نازیہ خان کو اجازت دیجئے مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا پریوں کلیوں کی آبادی جنت ہے کشمیر کی وادی اس وادی کے طولوں عرض میں سب سچراغاؤں کی خلپو لہراتی ہے پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے اس کی ایک چھلکی وہ روح کو مہکاتی ہے یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں دیوانیں جگنو بن کر سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر جیلے اس مونی بادی کی سب راکھیں ہیں نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریاء رگیں ہیں اس کی جگنے اس کی آوازیں ہیں سر والے جن کو سنتے ہیں گور والے بھی سر ڈھونتے ہیں ان دریاءوں کے البیلے مائیے چپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے دو بچے کشمیری بولے حسین کے بند ریچے کھولے برک کی شالیں اوڑے پی پنجال کی بادی جس کی تیز ہواوں میں مچھلے آزادی جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور ہنہ کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں خوشبو کے ہلکورے لیتے گرمہ گرم اور خستہ یہ کشمیری بلچے تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبو دار میں والے بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ گنبے اپنی بھیڑوں کے جھرمٹ میں چلتے چلتے باسریہ کی میٹھی تانے لہراتے ہیں سرف چناروں کی یہ دھڑکی مست نظاروں کی یہ دھڑکی شاہ حلود کی اس وادی پہ شائر نے کیا خوب کہا تھا خاک کے اس کرے پر جنت اگر کہیں ہے صرف یہیں ہے صرف یہیں ہے صرف یہیں ہے یاروں یہ وادی جنت ہے اور جنت تو ہر اہلِ ایمان کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشب جدا ہے رنگت ہر خطے کے نرالے جذبت نئی محبت ہستہ بستہ یہ گلدستہ ایک توفہ ہے یہ علفت ہے یہ رحمت ہے یہ عزت یہ شان یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان تُو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان آر بھی ہے موسیقی موسیقی